اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیج اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے خیام کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ستارہ بیگم کے چوبارے سے بھاگتا ہے خیام علماز کے تانوں سے گبرا کر ستارہ بیگم کے چوبارے سے زیور چوری کر کے بھاگتا جاتا ہے لیکن گیتی کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے علماز کے چوبارے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں خیام جیسے ہی چوبارے سے باہر نکلتا ہے ایک ہوتل میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھتا ہے کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اسی دوران میں اس کا سارا زیور چوری ہو جاتا ہے مگروہ ڈر کا ارپورٹ بھی نہیں لکھواتا کہیں اس کی اصلیت سامنے نہ آ جائے اور ستارہ بیگم کو اس کے بارے میں پتا نہ چال جائے زیور چوری ہونے کی وجہ سے پڑھائی بھی چھوٹ جاتی ہے جب سالار خیام کو تلاش کرتا ہوا ہوتل جائے گا تو وہ وہاں سے بھی بھاگ جائے گا کہیں مزدوری کرے گا تو کہیں بسکیٹ اور بند بیچ گر گزارہ کرے گا اسی دوران میں سجاد سے ملاقات ہو جائے گی سجاد سے ہوتا ہوا اسلام صحافی تک پہنچ جائے گا جو اسے ستارہ بیگم کے پاتھ چھوڑ گیا تھا بڑی لمبی اور مشکل زندگی گزارے گا پھر اسے اسلام صحافی ایک ہمیہ کبھی شخص کے پاس لے جائے گا جو اسے روتوے گلے لگائے گا تب خیام کو پتا چلے گا کہ وہ امیر آدمی اس کا باپ ہے جو کافی عرصے سے اسے تلاش کر رہا تھا خیام دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہوا اپنے باپ تک تو پہنچ ہی جائے گا مگر گیتی سے بچھنے کا گام اسے ہمیشہ یاد رہے گا ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی